جیون چلنے کا نام چلتے رہو صبح و شام السلام علیکم صبح صبح کا ٹائم ہے میں واک پہ نکلی ہوں میں نے کہا آپ کو بھی ساتھ واک کرا دوں یہ دیکھئے کتنے خوبصورت خوبصورت ٹریز ہیں اور میں یہاں سے روز گزرتی ہوں اور میں نے کہا آپ کو میں یہ بھی دکھا دوں جو مجھے بہت پسند ہے میرا فیورٹ ٹری یہ دیکھئے انہوں نے ایک اندر بھی لگایا وہ ہے لیکن یہ دیکھیں آہ کتنے خوبصورت ہے آپ اور تو کریں آپ اس کو قریب سے دیکھیں تو صحیح آج تو بس ویڈیو اسی کی سمجھیں بنا لیتے ہیں یہ دیکھئے کتنے خوبصورت ہے یہ اور پورے کا پورا فل یہ دیکھیں پھولوں سے بھرا ہوا ہے دیکھ رہے ہیں آپ قریب سے دکھاؤں آپ کو یہ دیکھیں تو کیسے نہیں یہ کوئی ٹریل آکے اپنے گھر میں لگائے کیوں نہ لگائے آپ لوگ لگائیں دیکھیں انہوں نے تو باہر لگایا وہا ہے قریب سے میں آپ کو دکھاتی جا رہی ہوں کیونکہ یہاں کھڑے ہو کے اتنا اچھا لگ رہا ہے نا یہ دل کر رہا ہے کہ بس آج تو ادھر ہی بیٹھ جائیں شاک کی بات ہے اور کچھ نہیں صرف شاک شاک دا کوئی مل نہیں چھوٹا لے کے بڑا کر لیں کوئی بات نہیں لیکن یہ لے کے تو دے آئیں ضرور دیکھیں تو صحیح کتنا خوبصورت ہے یہ مزہ آ جاتا ہے نا یہ دیکھیں لوگوں نے خجوریں بھی لگائیں نہیں ہے کتنا زبردست سماں ہے چڑیوں کی آوازیں آ رہی ہیں پیچھے اور یہ دیکھیں ابھی سورج نکلنے والا ہے نکلا وہ ہے لیکن ابھی آنکھوں میں نہیں پڑا اور یہ دیکھیں جو میں لے کے آئی تھی نا اس دن گملے میں لگائی بھی یہ دیکھیں یہ اس کا حال ہونے والا ہے ایک ہی جو پودا ہے یہ اتنا بڑا ہو گیا ہے اور اس کے اندر کتنے خوبصورت خوبصورت پھول ہیں یہ میں لائی ہوں اورنج جو میں اس دن نرسری گئی تھی نا اور جو میں نے پتھان سے پشتو بولی تھی تو وہ میں نے اس پودے کے لیے بولی تھی نام مجھے نہیں پتا نام مجھے اس نے بتایا تھا اب نام آپ خود ہی سوچ لیں اور آپ یہ تصویر بھی دکھا سکتے ہیں کہ بھئی ہمیں یہ والا پودا چاہیے کتنا ساندار ہے یہ دیکھئے تو پودے لائیں پودوں کے برغیر تو کوئی زندگی نہیں ہے اور لانج اس کا خوبصورت ہے نا بس اس کا دل بھی خوبصورت ہے یہ بھی بڑی پیاری بیل ہے جو لگی ہوئی ہے یہ دیکھئے اور یہ نیچے یہ والے پھول بھی بڑے پیارے ہوتے ہیں بڑے خوبصورت اس کی بھی بش بن جاتی ہے کئی لوگوں نے تو بہت بڑی بڑی بش لگائی ہوئی ہے دیکھئے انہوں نے بھی وہ والا پودا لگایا ہے جو میں بتا رہی ہوں آپ کو یہ کہنا ہے یہ بھی خوبصورت لگتا ہے لوگ لگاتے ہیں تو بس صبح صبح کا ٹائم ہے ابھی صفائیاں ہو رہی ہیں مالی بھی اس وقت آئے ہوتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت لگتا ہے سارا سما اور جگہ جگہ پہ یہ دیکھئے یہ بھی خوبصورت پلانٹ ہے نا یہ بھی لوگوں نے سجاوٹ کیوی ہے اور پھر میرا وہ فیورٹ گھر آ گیا جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں دوبارہ دوبارہ یہ دیکھ لے ذرا شاک دیکھیں شاک شاک دیکھیں یہ دیکھئے وہی والا پلانٹ ہے اور کیسے انہوں نے لگایا ہوئی ہے وہ پیچھے ایک بیل جا رہی ہے اس پر پرپل سے پھول لگے میں کتنا خوبصورت ہے اور یہ والا پودا بھی بہی نہائیت ہی خوبصورت ہے ان کا تو گھر شاندار ہے یہ دیکھئے انہوں نے کتنے پودے میں آپ کو آج قریب سے دکھاؤں تھوڑے یہ دیکھئے یہ دیکھئے مختلف بوگنویلہ لگائی میں اور انہوں نے اس درخت کو پھر سہارا دیا ہوا ہے ڈنڈوں سے سہارا دیا ہوا ہے ادھر سے پکڑا ہوا ہے اس کو اور یہ چھت پہ جا رہا ہے اور میرا بھی کچھ ایسا ہی پلان ہے کرنے کا ہے نا کتنا خوبصورت ہے تو بس واک ہو رہی ہے صبح صبح کی اور مالی آئے میں ہیں اکل مند مالی ہیں جو صویرے آ جاتے ہیں اور صبح صبح کام کر جاتے ہیں نہیں تو کچھ مالی جو ہے نا وہ تپتی بھی دپہر میں آتے ہیں تو یہ اپنا کام کر رہا ہے اور اچھے ٹائم پہ کر رہا ہے باقی ابھی دیکھئے آگے آگے کیا ہوتا ہے چڑیاں آئیں میں ہیں اور نہایت خوبصورت نظارہ ہے اور ہلکیل کی بارش ہوئی تھی دو دن پہلے لاہور میں تو اس کے بعد سے موسم بہتر ہے آپ بہتر کہہ سکتے ہیں آج کیونکہ گرمی تو ہے ہی ہے ٹھیک ہے نا اور وہ گھر آ رہا ہے جس کا جو ہے نا دروازہ روز دھلتا ہے اور بس ہم نے تو سوچ لیا ہے کہ ان کو کوئی بیماری ہے تو اب بیماری ہے تو بیماری کا تو کوئی حل نہیں ہے یہ تو ویسے گھر والوں کو سوچنا چاہیے یہ یہاں سے میں کلیاں لیتی ہوں ابھی میں آ کے لے لیتی ہوں بعد میں اور بھی جگہ پہ مل جاتی ہیں بہت کلیاں ہیں یہ دیکھئے جناب دیکھئے میں جوٹ تو نہیں کہتی یہ دیکھ لیں آپ یہ بھی کام جاری ہے اس کے اوپر پتہ نے شاید دھل چکا ہے میں تھوڑا لیٹ ہو گئی ہوں یہاں بھی دھلنا ہے باہرحال اور صبح صبح بہت خوبصورت آوازیں آ رہی ہیں مجھے چڑیوں کی جو مجھے بہت ہی اچھی لگ رہی ہیں مزہ آ رہا ہے اور یہ دیکھئے یہ بھی ترخت ہے کجور کا اور یہ دیکھئے انہوں نے کتنا خوبصورت سارا کچھ لگایا وہ ہے عام لگے میں ہیں ان کے خوبصورت سارے یہ دیکھئے دکھاؤں قریب سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنے سارے ہیں یہ بھی ہے عام کا درخت حسین حسین درخت ہے مزیدار صبح صبح جو ہے نا بہت اچھا لگتے ہیں ان کے پاس سے گردر کے اور یہ دیکھئے چیکو لگے میں ہیں ایک گھر میں اس میں بھی چیکو نظر آ رہے ہیں یہ دیکھئے ہے نا یہ وہ کجور اوہ اوہ فل بھری ہوئی ہے کیونکہ دیوار ٹوٹ گئی ہے تھوڑی سی لگتا ہے کسی نے گزرنے کی کوشش کی ہے بہرحال یہ دیکھئے کجور دکھاؤں اوہ شاندار بھری ہوئی فل اوہ کیا مزیدار ہوں گی ہے نا باقی یہ کہ یہ ٹری بھی بہت پیارا ہے پہلے بھی میں نے دکھایا رہا ہے یہ دیکھئے ہے نا اچھے کتے خوبصورت خوبصورت ہیں یہ دیکھئے تو اس میں سے ہم بھی کوئی منتخب کر کے لگا سکتے ہیں یہ دیکھئے ہے نا ہے نا حسین لائر جل رہی ہے اس کے دل کیا بس اور دیکھئے یہ گھر میں گاڑی دھل رہی ہے یا دھل چکی ہے دیکھئے میں تو آپ کو روز بتاتی ہوں کہ یہاں کیا چل رہا ہے زندگانی میں یہ دیکھئے یہ دیکھ لیجئے روزانہ کا معمول چلیں جی خوش رہیں اور ہاں کتے پیارے درختی دیکھیں صبح صبح اپنی اپنی ڈیوٹیو پہ جاتے ہوئے لوگ ہے نا چلیں جی ہم بھی باقی ووک کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا لوگوں کی اکل پہ افسوس کرتے ہیں ٹھیک ہے نا افسوس تو بنتا ہے نا چلیں یہ کتا خصورت ہے ملتاس کا درخت اوکے جی اللہ حافظ